بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرہ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ایسے جہاز کے اوپر بات کریں گے جس کو جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا اس مقصد کا وقت آیا تو اس جہاز کو امریکنز نے استعمال نہیں کیا بیسیکلی جیسے کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا آج ہم ایٹ ٹین وار تھوک جہاز کے اوپر بات کریں گے یہ ایک گراونٹ اٹیک ائرکرافٹ ہے کلوز ائر سپورٹ کے لیے امریکنز استعمال کرتے ہیں آلدھو اس جہاز کو امریکن ائر فورس نے اپنی سرویسز میں 1977 میں انڈکٹ کیا تھا لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ جہاز آج بھی ریلیونٹ ہے نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ کلوز ائر سپورٹ کے لیے کوئی اور جہاز اس کے نزدیک بھی نہیں آتا نہ F-35 نہ F-16 نہ F-18 یا کوئی اور بھی دنیا کا جہاز اس جہاز کو بسیکلی امریکنز نے اس لیے تیار کیا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رشیہ کے پاس اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی ٹینک فورس تھی میں آپ کو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے دوں گا انقریب انشاءاللہ کہ رشیہ کے پاس ٹینک بنانے کی کپیسٹی کتنی زیادہ تھی اور چونکہ اس وقت رشیہ جو تھا وہ ایک وارسوپ ایکٹ کے اندر بھی شامل تھا اور وارسوپ ایکٹ کی کیونکہ جو رشیہ ٹینک تھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ٹینک ہوتے ہیں ان کا آرمر بڑا تھک ہوتا ہے اور آرمر سے یاد آیا کہ یہ میں آپ کو صرف ابھی ٹینک کی بات کر رہا ہوں رشیہ جو آرمر فائٹنگ وہیکلز تھی وہ ان تیرہ چودہ ہزار کے علاوہ تھی تو ایک بہت بڑی میکنائز فورس تھی جس کو نیٹو نے کانفرنٹ کرنا تھا اس کے لیے امریکنز نے یہ ایٹین وار تھوک جہاز تیار کیا تھا اس ایٹین وار تھوک جہاز کی جو سب سے مین چیز ہے وہ اس کی گن ہے اس کی گیٹلنگ گن ہے اور جب رشیہ نے یوکرین کے اوپر دو ہزار بائس کے اندر حملہ کیا تو اس وقت یہ سمجھا جارہا تھا کہ امریکنز اس جہاز کو استعمال میں لائیں گے اور جس مقصد کے لیے یہ جہاز تھیار کیا گیا تھا یہ جہاز وہ مقصد بھی پورا کرے گا لیکن امریکنز نے کبھی بھی اس ایٹین وار تھوک جہاز کو یوکرین کی مدد کے لیے نہیں بھیجا امریکنز نے یوکرین کی مدد کے لیے بڑے زبردست ویپنز بھیجے جن کے اندر پیٹریوٹ جیسے سرفیس ٹو ایر میزائل شامل تھے جن کے اندر ہائی مارس شامل تھی لیکن کبھی بھی امریکنز نے یہ ایٹین وار تھوک جو کہ صرف اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ اس نے رشن آرمر ڈویینز کو کانفرنٹ کرنا استعمال میں نہیں لے کے آیا گیا یہ جو ایٹین جہاز ہے اس کی آپریشنل کاسٹ اس کی مینٹیننس نیٹس جو ہیں وہ کسی بھی دوسرے امریکن فائٹر جیٹس کے مقابلے میں کافی زیادہ کام ہے اور اس کے اوپر لگے ہوئے ویپنز کی بڑی تعداد پائلٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہے اور اس ایٹین جہاز کی جو ابیلیٹی ہے کہ یہ شارٹ اور میک شفٹ ائر فیلڈز کے اوپر سے بھی آپریٹ کروایا جا سکتا ہے فرنڈ لائن کے نزدیک جو ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے یہ اس کو کلوز ایٹ سپورٹ کے لیے ایک پرفیکٹ ویپن بنا دیتا ہے بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ امریکنز نے یہ ایٹین وارتھاک جہاز یکرین کو اس لیے پروائیڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر جو گن لگی ہوئی ہے جو کہ بسیقلی گیٹلنگ گن ہی ہے یا آپ اس کو ایک روٹری کینن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر جو گولی استعمال ہوتی ہے جو کہ کسی بھی موڈرن آرمر کو پینٹریٹ کر سکتی ہے وہ ڈیپلیٹڈ یونینیم سے بنی ہوئی ہے یہاں پہ آکے تھوڑے سے مسئلے پیدا ہوئے تھے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ ڈیپلیٹڈ یونینیم راؤنڈ جو ہیں وہ برٹن کو بھی پروائیڈ کیے ہوئے ہیں تو خیر اس حوالے سے تو امریکہ کو کوئی پروائیڈ کیے ہوئے ہیں امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے جو دل میں آئے وہ کر سکتا ہے یونیٹڈ نیشن اس کو پوچھنے والا کون ہوتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے اے ٹین وارٹھاک جہاز یوکرین کے حوالے نہیں کیا یا آپ یہ کہہ لیں کہ یوکرین کی مدد کو نہیں بھیجا مین ریزن یہ تھی کہ امریکنز جو ہیں وہ رشیہ کے شارٹ رینج والے سرفیس تو ائر میزائل سسٹم سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے اور امریکنز کو اپنی ریپوٹیشن کا بہت زیادہ خیال تھا کہ رشیہ کے جو شارٹ رینج والے سرفیس تو ائر میزائل سسٹمز ہیں یا ائر ڈیفنس سسٹمز آپ کہہ لیں وہ اس اے ٹین وارٹھاک جہاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس سے امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بہت بڑا ڈینڈ پڑ سکتا ہے کیونکہ رشیہ کے یہ جو گراؤنڈ بیس ائر ڈیفنس سسٹم تھے جو اس نے اپنے فرنٹ لائن کے اوپر لگائے ہوئے تھے یہ یکرین کی ائر فورس کے خاتمے میں سب سے بڑا کردار تھے آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے وقت جو یکرین کی ائر فورس تھی وہ تو کب کی ختم ہو چکی بھی سیو ٹوئنٹی سیون جہاز جو یکرین کے پاس تھے وہ بھی ختم ہو چکے میں ہیں اس کے علاوہ جو مک ٹوئنٹی نائن جہاز یکرین استعمال کرتا تھا وہ بھی ختم ہو چکے میں ہیں بلکہ یکرین کے جو اس وقت مک ٹوئنٹی نائن جہاز ہیں یہ تو پرانی وارسو پیکٹ کنٹریز نے یکرین کو پروائیڈ کیے ہوئے ہیں جیسا کہ پولینڈ ہے جیسا کہ بلگاریہ ہے یکرین کے اپنے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ تو کب کے ختم ہو چکے میں ہیں میرا خیال ہے کہ یکرین کے پاس اس وقت کچھ سو 25 جہاز ضرور بچے ہوں گے یا سو 24 جہاز جو گراؤنڈ اٹیک کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں باقی جو یکرین کے پروپر فائٹر جیٹس ہیں مک 29 اور سو 27 وہ ختم ہو چکے ہیں اور ان کو ختم کرنے کا جو مین ذمہ دار ہے وہ یہ ریشیا کے فرنٹ لائن کے اوپر پڑے ہوئے سرفیس تو ائر میزائل سسٹم ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو باتا ہے کہ ریشیاں جو ہے وہ مک 31 جہاز بھی آگے لے آئے تھے اور ان کے اوپر یہ آر 37 ایم میزائل لگے ہوئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ ریشیا کے جو اس 400 میزائل تھے انہوں نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اچھا پرفارم کیا اور ریشیا کے مطابق انہوں نے اپنے اس 400 سے ایک longest distance shot جو ہے اس کو پرفیکٹ کیا اور اس کے ذریعے سے ایک یوکرین کا جہاز مار گرائیا تو یہ ایک ریزن تھے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ امریکنز یہ ایٹ ٹین وار تھوک جہاز یوکرین کے حوالے نہیں کر سکے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی کہ جب جرمنی نے اپنے لیپر ٹو ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کیے یا بریٹن نے اپنے چیلنجر ٹو ٹینکس یوکرین کے حوالے کیے ان کا ریشیا کے ان کنشپ ہیلیکاپٹرز نے کیا حال کیا اور امریکہ نے اپنے جو ایم ون ایبرائم ٹینکس تھے وہ بہت لیڈ یوکرین کے حوالے کیے اور میرا نہیں حیال کہ یہ جو امریکن پروائیڈڈ ایم ون ایبرائم ٹینکس ہیں یہ یوکرین کو آگے لے کے جانے کے اجازت ہے یا فرنٹ لائن کے نزدیک جو ہے وہ یوکرین ان کو لے کے جا سکتا ہے کیونکہ امریکہ اپنے ایکوپمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ شیکی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کے دوران رشیانز جو ہیں وہ امریکن ایکوپمنٹ کو تباہ کریں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ چل کے سامنے آ جائیں اور ساری دنیا کی نظر میں جو امریکہ کا ایک بھرم بناوا ہے وہ ٹوٹے کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ جتنا مردی پروپاگنڈا کر لو کہ ہمارے ہتھیار اتنے زبردست ہیں ہم اتنے زیادہ زبردست ہیں جنگ کے اندر آپ کا نقصان ہوتا ہی ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ امریکہ کی یہ جو بریڈلے فائٹنگ وحیکلز تھی رشیہ نے ان کا قبرستان بنا دیا تھا رشیہ نے نہ صرف ان بریڈلے فائٹنگ وحیکلز کا قبرستان بنایا تھا بلکہ یہ جرمن لیپر ٹو ٹینکس اور بریڈس چیلنجر ٹو ٹینکس کا بھی قبرستان بنا دیا تھا تو بریڈلے فائٹنگ وحیکلز تو ٹھیک ہے امریکنز نے برداشت کر لیں لیکن میرا نہیں حیال کہ امریکنز یہ برداشت کریں گے کہ دنیا یہ دیکھے کہ ان کے ای ٹین وار تھوک جہاز جو ہیں وہ شارٹ ڈاؤن کیا جا رہے ہیں وہ زمین پہ گر رہے ہیں امریکہ کے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو شارٹ ڈاؤن کیا جا رہا اور آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ یوکرین کو دینے کے مخالفت کی تھی لیکن پھر کیوں دینے پڑ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپینز کے پاس اس وقت سرپلس کے اندر یہ پرانے ایف سکسٹینز پڑے میں ہیں اور یورپینز یہ کہنے ہیں کہ آج ہمیں ان ایف سکسٹینز کی ضرورت ہے ہم کیوں نہ یہ ایف سکسٹینز یوکرین کے حوالے کریں اور جبکہ اس وقت سارا یورپ امریکہ سے نئے ایف تھرٹی فائیو جہاز پر چیز کر رہا ہے تو خیر پھر کسی جگہ پہ آکے امریکہ کو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے لیکن جب بات ایٹین پہ آئی تو امریکہ نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا کیونکہ امریکہ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ایٹین جہاز یوکرین بھیج دی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ان ایٹین جہازوں کا ہوگا یہ رشیہ کے ٹینکوں کو یہ رشیہ کے فائٹنگ وہیکلز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کاروائی کریں گے اور رشیہ کے جو سرفس تو ایر میزائل سسٹمز ہیں وہ ان کو نشانہ بنائیں گے اور ان کی پھر ویڈیوز بنیں گی ویڈیوز بنیں گی تو وہ پروپوگیٹ ہوں گی پروپوگیٹ ہوں گی تو امریکہ کی جو عزت ہے اور امریکہ کا جو ایک روب اور دب دب ہے وہ خاک میں مل جائے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی انفرمیشن سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں ہاپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ